ابن آدم کی پیدائش سے پہلے اللہ پاک نے اس دنیا میں دو مخلوق کو نازل کیا جن میں ایک جن اور ایک بن تھے بن کے لحاظ سے جنات کی طاقت بہت زیادہ تھی اور جنات نے بننات کو اپنا غلام بنانا شروع کر دیا تو اللہ پاک نے جنات کے حاتمے کے لئے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا فرشتوں نے آتے ساتھ جنات کو ختم کرنا شروع کر دیا تو عزازیل جو کہ فرشتوں کے ساتھ ہی جنت میں رہتا تھا اس نے آگ کے جنات کے بارے میں سفارش کی اور اللہ پاک سے دعا کی کہ ان لوگوں کو بخش دیں تو اللہ پاک نے ان فرشتوں کو واپس بلا لیا اور شیطان یعنی عزازیل نے اسی پانی کے اوپر اپنا تخت بنا لیا عزازیل یعنی کہ شیطان پانی کے اوپر اپنا تخت رکھتا ہے اور ہر روز جنات کی تمام مخلوق اس کے پاس حاضر ہوتی ہے اور یاد رکھیں جنات کی صرف وہی مخلوق وہاں پہ موجود ہوتی ہے جو کہ مسلمان نہیں ہیں عزیز دوستو یاد رکھیں جادو کا جب بھی کسی انسان پر جادو کرتا ہے تو جادو کرنے کے لیے یا جادو کا اثر دکھانے کے لیے اسے صرف اور صرف ایک چیز کی ہی ضرورت ہوتی ہے وہ جنات ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے یہ عمل آپ ضرور کر کے دیکھیں انشاءاللہ بہک میں ہوتا آپ کے اوپر جادو کا جتنی مرضی کوشش کرے کہ آپ پہ جادو کا اثر ہو جائے لیکن آپ کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوگا اور میرے بہت سارے بہن بھائی اگر جنات سے دوستی کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اس طرح کی دوستی کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں تو ہم لوگ ہشی ہشی اپنی اپنی دنیا میں رہ لیں تو یہ والی دوستی بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ اس عمل سے وہ دوستی بھی کر سکتے ہیں اس کے بارکس اگر آپ کے اوپر جادو گر بہت سارے وار کر رہا ہیں جیسا کہ ہمیں آئے روز میسجز آتے ہیں کہ ہم اپنے جادو کا علاج تو کرتے ہیں دو تین دن ہم بلکل ٹھیک رہتے ہیں لیکن اس کے بعد دوبارہ ہم پہ جادو کا اثر ہو جاتا ہے یاد رکھیں اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے اوپر دوبارہ جادو کا اثر نہیں ہوگا اگر ہم جادو کی نشانیوں کی بات کریں تو جادو کی تو ایسے بہت ساری نشانیاں ہیں لیکن ہم آپ کو تھوڑی خاص نشانیاں یعنی کہ وہ نشانیاں جو صرف اور صرف جادو کے اندر ہی موجود ہوں گی ہم آپ کو وہ نشانیاں بھی بتا دیتے ہیں میدے میں یعنی سٹمک میں کسرت سے درد رہنا یعنی دائمی درد رہنا سوتے ہوئے جھٹکے لگنا ایسا لگنا کہ کسی نے پکڑ کے آپ کو خلایا ہے سوتے ہوئے ڈرانوے ہاپ دیکھنا ایسا لگنا کہ آپ کسی انچائی سے گر رہے ہیں ایسا لگنا کہ کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے ایسا لگنا کہ آپ کے اوپر کوئی جنات یا کوئی ڈرانوی چیز آ رہی ہے یا بعض اوقات ایسی بیماری میں پڑ جانا جو ڈاکٹروں کے لحاظ سے تو آپ کی رپورٹ بلکل کلیر ہو لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی کمزوری بھرتے جانا جبکہ آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی کروائیں اپنے ٹیسٹ بھی کروائیں وہ بالکل نارمل آ رہے ہوں عزیز دوستو اگر آپ جنات سے دوستی یا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جادو کے ذریعے آپ پہ اثر نہ ہو یعنی کہ اگر جنات آپ کے پاس جادو لے کے آئیں تو دوسرے جنات اس کو روک دیں تو آپ نے ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے ہڈیاں یعنی کہ گوشت کی ہڈیاں اور وہ ہڈیاں جس پہ بسم اللہ پڑھی گئی ہو یعنی کہ جو زبا کیا ہوا آپ کے پاس گوشت آتا ہے اسے آپ پکائیں اس کو آپ کھائیں جو اس کے بعد ہڈیاں بچ جائیں تو ان ہڈیوں کو آپ نے گرانا یا ضائع نہیں کرنا آپ ان ہڈیوں کو اٹھائیں اور کسی صاف جگہ پہ کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگوں کا پاؤں نہ آتا ہو کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ گند موجود نہ ہو کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ نالی یا نالے کا پانی نہ آتا ہو آپ نے کسی ایسی جگہ پہ ہڈیاں رکھ دینی ہے اور یہ نیت کرنی ہے کہ یہ ہڈیاں میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جو میری اللہ کی بنائے ہوئی مخلوق جنات ہیں وہ جب یہ ہڈیاں کھائیں گے تو ان کا پیٹ بھرے گا اور مجھے اس سے خوشی ہوگی کیونکہ اللہ پاک نے مجھے ایسی صلاحیت اتا فرمائی کہ میرے ذریعے کسی مخلوق کا پیٹ بھرنے ہوگا اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جنات کا پسندیدہ کھانا ہڈیاں اور ان کے جانوروں کا پسندیدہ کھانا آپ کے جانوروں کا گوبر ہے تو یاد رکھیں جیسے ہی جنات وہ کھانا کھائیں گے وہ آپ کی حفاظت کرنا شروع ہو جائیں گے جب کوئی شیطانی جن آپ کے اوپر حملہ کرنے کے ارادے سے آئے گا تو وہ جنات مکمل طور پر آپ کی حفاظت بھی کریں گے بلکہ اس کو وہاں سے بھگا بھی دیں گے تو عزیز دوستو جادوگر ایک بار دو بار یا جتنی بار مرضی آپ پر جادو کرنے کی کوشش کر لے وہ جادو آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا کیونکہ یاد رکھیں جادو کرنے کے لئے جادو کروانے کے لئے جادو کھونے کے لئے جادوگروں کو جنات کی بہت ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا تو جب جنات ہی آپ کی حفاظت کرنا شروع کر دیں گے تو جادو کا اثر آپ پر نہیں ہوگا عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی زندگی سے کوئی پریشانی کسی کی زندگی سے کوئی مصیبت دور ہوگی تو اس کا سواب آپ کو ضرور ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پر حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ موسیقی موسیقی اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے انگردے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقروضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاص فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک و مولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تم سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو اجتقام اتا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہوالعالمین حمد اور حصلہ اتا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے تتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیاء اتا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حصلہ اور حمد اتا فرما اے مالک مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے حقہ حضرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق اطاف اللہ اللہم ربنا تکبل منا انکا انتا السمیع العریب و تب علینا یا مولانا انکا انتا التباب الرحیب لیکن آپ کو کفار کی آنکھیں من انکا انتاор کر موجود ہے لیکن آپ کو کفاری عید نشک نہیں